یہ سارا دوار ریسٹوائنٹ ہے اور یہ دیکھئے یہاں سے یہ سمندر نظر آ رہا ہے اس طرف آپ جائیں گے تو یہ آپ کا ہو جاگہ مبارک ویلیج جو کہ اس طلاب ہے اور اس طرف کہیں پہ پڑھتا آپ کا سمیرہ بیچ آج کا تو محصہ میں وہ تو غزب کھا رہا ہے اور بارش سٹارٹ ہو گئی ہے میں بتاؤں آپ کو انڈیا انٹلیز شام کو نکلے کیونکہ شام کا ٹائم ہے اور چائنہ پیئے تو مزہ نہیں آتا شام میں چاہئے گرمہ گرم کھانا آ چکا ہے ماشاءاللہ یہاں پر ہم نے چپتی کباب آرڈر کیے ہیں بہت مزیقی لگ رہی ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائے نیو ولوگ تو آج کا جو ولوگ ہے یہ بہت ہی مزیقہ ہونے والا ہے اور اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نائے پلیس چینل کو سبسپرائب کیجئے تو ویڈیو میں ساتھ رہے ہیں جناب آج جو ہے سنڈے ہے اور کراچی کا جو موسم ہے بڑے ہی وزب کا موسم ہو رہا ہے بڑا مزیدار آپ لوگ کو دیکھ کے انتازہ ہو رہا ہوگا تو ویورس اب ہم لوگ باہر نکلیتے ہیں کسی کام سے میں ٹائم بتا دوں آپ لوگ کو ٹائم جو ہے چار بچ کی اننیس منٹ کا ٹائم ہو رہا ہے شام کے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ کراچی کا موسم جو ہے آج کل ہتنا کوئی حسین رہ رہا ہے کہ گھر میں بیٹھنے دل ہی نہیں کر رہا ہے میں صحیح بتا رہی ہوں بس دل کر رہا ہے کہ باہر ہی نکلے رہا ہوں تو بس یہ بہاہر نکلنے کا بہانہ ہوتا ہے کوئی بھی چھوٹا سا کام ہو ہم لوگ بہاہر نکلتے ہیں تو پھر بس دل کرتا ہے کہ یا تو لانگ روٹ پہ چلے جاؤ یا تو سمندروں کا روپ کر لو تو آج بھی یہی کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ کام سے نکلیتے لیکن پھر جناب ہمارا موٹ بن گیا سی سائٹ جانے کا تو ہاکس پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم لوگ سمجھ لیں شرشہ میں اس وقت تو بس تھوڑا ہی راستہ رہ گیا ہے تو ویورٹ اس وقت ہم لوگ ماریپور روڈ سے گزر رہے ہیں تو یہاں پر بھی بہت خوبصورت موسم ہو رہا ہے حسین ترین موسم ہو رہا ہے اور یہاں سے جو سمندر ہے وہ بہت ہی نزدیک ہے ہاکس پہ سینسپیٹ ٹوشن بیچ مبارک ویلیج منوڑا سارے ہی سمندر بہت نزدیک ہے یہاں سے تو دیکھیں کہاں جاتے ہیں ویسے تو ہاکس پہ جانے کا ہمارا پورا 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 پلین ہے دیکھتے ہیں آگے جا کر کہاں جانے کا فائنل ہمارا موڈ بنتا ہے تو ویورٹس فائنل ہی ہم لوگ ہاکس پہ روڈ پہ پہنچ گئے تو ہاکس پہ یہاں سے بہت زیادہ نزدیک ہے تو ویورٹس یہاں سے دوہ رسٹرانٹ بھی آگے ساملے دیکھئے یہ ساملے دوہ رسٹرانٹ ہے اور ہم دیکھیں شاید دوہ رسٹرانٹ ہی جا رہے ہیں اندر جا کے چائے بغیرہ پییں گے دوہ رسٹرانٹ میں یہ سارا دوہ رسٹرانٹ ہے تو ویورٹس ہم لوگ اندر آگئے ہیں دوہ رسٹرانٹ کے چلتے ہیں اندر آگی کی طرف سپن ہے کہ یہاں سے سمندر کا راستہ بھی جاتا ہے دوہ رسٹرانٹ کے اندر سے تو چلیں آنچ چل کے دیکھتے ہیں تو ویورٹس ہم لوگ اندر آ رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں سے یہ سمندر نظر آ رہا ہے ہاں ویورٹس اس کو کنفرم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ہاک سوے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور ٹوشن بیچ بھی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ حسین سمندر ہو رہا ہے 5.26 کا ٹائم ہو رہا ہے اس پر شام کے دیکھ رہیں یہاں پر ہورس بغیرہ بھی کھڑے ہیں کیمل بھی ہیں یہاں پر تو یہاں پر میں ویورز آپ لوگوں کو دوار ریسٹورانٹ کی لوکیشن بھی بتا دوں تو یہ ہاک سوے کے علاقے میں بنا ہوا ہے یہ ریسٹورانٹ اچھا چونکہ موسم بہت ہی اچھا ہے تو اس لئے یہاں پر خاصا رش ہے آئی ٹھنگ عام دنوں میں بھی یہاں پر کم رش نہیں ہوتا ہوگا اچھا خاصا ہی رش رہتا ہوگا کیونکہ اس ریسٹورانٹ کی جو لوکیشن ہے بڑی بیسٹ ہے یہاں پر ایک بات میں اور ایڈ کرتی چلوں کہ اس ریسٹورانٹ کے اندر بڑے بڑے ساف سترے واش رومز بھی موجود ہیں اور یہ جو میں اس وقت آپ لوگوں کو اتنے خوبصورو خوبصورو سمندر کے ویوز دکھا رہی ہوں یہ سارے ویوز میں آپ لوگوں کو دوار ریسٹورانٹ کے بیلکنی سے دکھا رہی ہوں باتیں بہت ہو گئی اور ہوتی بھی رہیں گی چلیں بہر نکل کے سمندر دیکھتے تو ویورز اب ہم لوگ جو ریسٹورانٹ ہے دوار اس سے بہر نکلائیں اور یہاں پر حوکس بے کی طرف آگئیں تو اسی کے جس برابر میں ہی حوکس بے سی سائیڈ ہے ادھر سے بھی میں نے آپ کو یہی سی سائیڈ دکھایا تھا دوار سے بھی اور اب ہم لوگ ایکزیکٹ جو سی سائیڈ ہے وہاں جا رہی ہیں شام کے وقت خاص طور پر سنڈے والے دن تو کراچی کے سارے ہی سی سائیڈ پر خاصا رش ہوتا ہے ویورز ہاکس بے بیچ کراچی کا ایک بہت ہی پاپلر ساحل سمندر ہے یہ سمندر اپنے صاف سترے ساحل کرسل کلیر وارٹر اور پر سکون محل کی وجہ سے خاصا مشہور ہے اچھا آپ یہاں پر اگر آرام کرنا چاہیں تو یہاں پر ہرٹس بھی مل جاتی ہیں اگر آپ یہاں چاہیں تو ہارٹس اور کیمل رائیڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر مچھلی کا شکار بھی کر سکتے ہیں میرے حساب سے فیملیز کے لئے ہاکس بے بیسٹ سی سائیڈ ہے تو ویورز خاصا انجوائے کر لیا ماشاءاللہ بڑا بھی مزہ آ رہا ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس دن ہی دن میں سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے بہت ہی خوبصورت موسم ہو رہا ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس ہاکس بے سے لیکن ابھی ہم لوگ آگے مزید سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور سا سمندر بھی دیکھ لیں یا تو ہوتل چلے جائیں کوئی سا ریسٹرونٹ مل جائے جہاں پر چائے پی لیں ہم لوگ نے دعا میں چائے نہیں پی کیونکہ ہمیں سمندر دیکھنے کی سمندر میں جانے کی جلدی ہو رہی تھی تو ہم لوگ سی سائٹ پر چلے گئی آپ دیکھیں کوئی ریسٹرونٹ ملتا ہے تو ہم ہاتھ چائے تو پی لیں شام کو نکلیں کیونکہ شام کا ٹائم ہے تو مزا نہیں آتا شام میں چائے تو ویورز اس وقت ہم لوگ آئے ہیں ناصر بروہی ریسٹرونٹ ہے اور یہاں سے دور سے دیکھیں سمندر بھی نظر آ رہا ہے وہی جہاں سے اب ہم آ رہے ہیں نا ٹوشن بیچ وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں لیکنہ آپ لوگ کو بھی نظر آ رہا ہوگا باہ کیا ہوا ہے مزے کی آج تو مزا آ گیا ماشا اللہ ان ایکسپیکٹڈ ہماری پیکنک بنی ہے آج کی یہ پورا بھوٹ تک ہوئے دیکھیں کیا حسین موسم ہے کراچی ماشا اللہ اس وقت حسین ترین حسین ترین اگست ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی جب بھی کراچی آنا ہو تو اگست کا مند سلیکٹ لازمی کریں اگست کے مند آنے کی کوشش کریں کراچی تو بڑا ہی خوبصورت ملے گا اور سمندر تو کیا ملے گا وہ ابھی آپ لوگ دیکھی رہے ہیں اور میرے پچھلے ویلوگ میں بھی دیکھ لیں تو ویورت اس وقت جو ہے میں مات کے فون سے بنا رہی ہوں ویڈیو کیونکہ زینب کے فون کی بھی انفورس یونیٹی چارجنگ جو ہے ختم پر تو میں نے اس وقت پکڑ لیا ہے مات کا فون اور میں آپ لوگ کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہ ناصر بروہی ریسٹورنٹ کے بلکل سامنے جو آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے یہ میں تھوڑا سا زون کر لو یہ جو روڈ ہیں یہ سید موبارک ویلیج لے جائے گی تو یہ موبارک ویلیج سمندر والی روڈ کا راستہ ہے جہاں موبارک ویلیج سی سائید یہ وہی راستہ ہے یہ ہم لوگ گئے تھے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے ناصر بروہی کے دعا دعا ریسٹورنٹ ہے یہاں کہتے ہیں ہم لوگ ابھی تھوڑ در پہلے یہ پوری جگہ یہاں سے لے کے یہ سمندر سے گھریب ہے اس طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرف آپ کا سائنس پیڈ آتا ہے آپ کا ہوکس پیڈ آتا ہے اس طرف پھر آگے آپ جائیں گے تو اسی سمندر کا نام پر ہو جائے گا ٹوشن بیچ جس کو ابھی آرمی نے بند کیا ہوئے پھر اس طرف آپ جائیں گے تو پھر یہ آپ کا ہو جائے گا موبارک ویلیج جو کہ اس طرف اس طرف کہیں پہ پڑتا ہے آپ کا سمیرہ بیچ جو کہ ابھی بند ہوگا ہے آرمی نے بند ماشاءاللہ کراچی کی جو بیوٹی ہے وہ ہے ہی سمندر تو سمندر تو ایک ہے لیکن اس کے جو سائٹ سے سی سائٹ اس کے خوبصالف نام دیئے ہوئے تو اس لئے نامیں یقین جانی ہے کہ ہمیں خود نام صحیح سے یاد نہیں ہے یہاں کے جب بھی آتے ہیں تو نیا سی سائٹ کا نام ہم لوگوں کو پتا چلنا ہوتا ہے ماشاءاللہ خوبصورت ادھر سے سمندر نظر آرہا ہے یہ دیکھیں ادھر کی لہرے بھی نظر آرہی ہیں ویوز آرہی ہیں نظر اچھے میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنی بھی گیسٹ ہاؤسز بنے ہوئیں ہرٹس وغیرہ بنے ہوئیں یہ سارے ہرٹس ہیں یہ جو یہ دکانوں سے آگے جائے ہیں اور انہوں نے اتنا قبضہ کیا ہوا ہے کہ سمندر اکسا رہے جو گئے حالکہ لیفٹ سائٹ پر سارا سمندر ہے اور آگے جا کے رائٹ سائٹ پر بھی سمندر ہے وہ بھی سارے ہرٹس وغیرہ چلیں چائے آگئی ہے چائے پیتے ہیں اور شام کو مزید انجوائے کرتے ہیں تو ویورز اس وقت شام کے ساتھ کا ٹائم ہو رہا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں آگے ہم جائیں گے کچھ کھائیں گے پییں گے کیونکہ رات ہو رہی ہے تو سوچ رہیں کہ رات کا ڈینر بہر ہی کر لیں پھر اس کے بعد گھر جائیں تو چلیں پھر آپ لوگ ساتھ رہیں چلتے ہیں آپ کسی اچھے سی ریسٹورنٹ اور وہاں جا کے رات کا اچھا سا ڈینر کرتے ہیں تو ویورز اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ڈینر کے لئے ہائی وی تو یہ ہوتل کا نام ہے جس ہوتل میں ہم لوگ ابھی رات کا ڈینر کر رہے ہیں تو اس کا نام ہے سمندر خان ہوتل تو گرمہ گرم کھانا آ چکا ہے ماشاءاللہ یہاں پر ہم نے چپتے کباب آرڈر کیے ہیں ساتھ میں گرمہ گرم نان ہے افغانی نان رائتہ ہے سیلڈ ہے اور ساتھ میں زبردست سے سیخ ہے اور افغانی پلاو بھی آنے والا ہے تو کھانا کھا لیا ہے اور تھنڈی تھنڈی کولڈرنگ بھی آگئی ہے تو کولڈرنگ بھی پییں گے کیونکہ اتنا ہیوی کھانا کھایا ہے تو کولڈرنگ تو بنتی ہے اسی کے ساتھ اب میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت تو پھر آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کا میرا یہ ولوگ کیسا لگا اگر یہ ولوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ